لور سن جیسے مقامی زبان میں لار کا علاقہ کہتے ہیں یہاں کی زمینیں کبھی سونے جیسی فصلیں اگایا کرتی تھی آج یہاں پر حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے یہ پانی جب اترے گا تو یہاں پر سونے جیسی فصلیں نہیں بلکہ صرف خاک ہوگی ساٹھ سالہ حاری گل محمد سوچ رہا ہے سیلاب فصل کے ساتھ اس کی یہ امید بھی بہا کر لے گیا کہ عید پر وہ گھر والوں کے لیے نئی چیزوں کی خریداری کر سکے گا آدھے پانی میں ڈوبی یہ فصلیں ان ہاریوں کا واحد روزگار تھی چاولوں کے اس کھیت میں چلتے ہاریوں کی یہ جفا کشحات اپنی بچی کچھی فصل بچانے میں مصروف ہیں ہرے بھرے کیلوں کی یہ کھیپ پانی میں ڈوب چکی تھی مگر شکور نے اسے بچا لیا شکور جو پہلے نو سو روپے تک کما لیتا تھا اب اسے صرف چار سو روپے دام ملیں گے یہ درہ میں ڈوب کے وہاں سے لے کر رہے ہیں پہلے آٹھ نو سو روپے تھے ابھی تین چار سو روپے ہیں تباہ کن سیلاب ہاریوں سمیت متمول زمینداروں کی زمینیں بھی بہا لے گیا سجاول کے زمیندار خاندان کی ملکیت یہ خاموش کھڑا ٹریکٹر کبھی فصلوں میں گھن گرج کے ساتھ زمین روندہ کرتا تھا اب اس پر لگی مٹی تک سوک چکی ہے کچھ یہی حال اس بننا میکر کا ہے کلا تو ختم ہو گیا 100% ختم ہو گیا گھنہ جو ہے وہ بھی ڈوبا ہوا ہے ابھی گھنہ پانی اترے گا اس کے بعد دیکھیں گے کیا اس کی پرادکشن آتی ہے اور چار چھ اکڑ جو پھوٹی ہے وہ جاکی ہم نہیں بچائی ہے بیس اکڑ کلا ہے اور اٹھتیس اکڑ کماند جو ہے وہ تقریبا کوئی چالیس پہ انتاریس لاکھ سے ابو ہو جائے گا نقصان ہمارا میری کارٹن تھی دس اکڑ پینتیس اکڑ گنہ تھا بیس اکڑ کلا تھا جو سب ڈوب گیا ہے کچھ نہیں بچا تھٹھا سجاول گھوڑا باڑی کھارو چاند سمیت زیری سندھ کے علاقے سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کا مرکز ہیں لیکن یہ مرکز اب میلوں دور تک پھیلے پانیوں میں غرقاب ہو چکا ہے سبین آغا آج نیوز تھٹھا